علی کے علم کا تو خود یہ عالم ہے کہ ہم کیا بتائیں کہ علی کا کیا علم ہے حضور نے ایک ہی جملے میں علی کے علم کی تعریفیوں فرما دی کہا عالی بن عباس رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نہمہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا عالی غیوت و علمی کہا لوگو علی میرے غیب علم کا خزانہ اس کا راز ہے اللہ نے جو راز علم کے مجھے عطا کیے اس کا خزانہ کون ہے علی ہے علی میرے بھید علم کا میرے علم راز کا خزانہ ہے اس کو کنزل امال میں امام حسام الدین نے لکھا اور عصر آج المنیر شرح جامع سگیر میں بھی حدیث آئی حضرت عم سلمہ سے روایت ہے عم سلمتہ قالت سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ام المومین حضرت امہ السلمہ فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ کو کہتے ہوئے سنا کیا کا ارشاد فرمایا علی مع القرآن کا ایلوگو علی قرآن کے ساتھ ہے والقرآن معاہو اور قرآن علی کے ساتھ ہے علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے لا یفتریقان حتی یریدہ علی الحوث اور یہ دونوں ایک دوسرے سے ہر کس جدہ نہ ہوں گے یہاں تک کہے کہ میرے حوز کوسر پر یہ دونوں مجھ سے ملاقات کریں گے قیامت تک علی قرآن کے ساتھ تو بھئیہ قرآن آپ کے گھر میں موجود ہے یا نہیں بولو ہے یا نہیں یہ کہہ رہا نبی مر کر ختم ہو چکے اب ایک قرآن جب موجود ہے رسول کہہ رہے علی قرآن کے ساتھ تو جہاں قرآن ہے وہاں علی ہے اور جہاں علی ہے وہاں پرآن ہے تو فیض علی کا بھی پتا چلا وجود علی کا بھی پتا چلا اور پھر یہ حدیث امام حاکم نے لکھی اور فرمایا حاضح حدیث انصحیح الاسنار اس حدیث کی سنت صحیح ہے امام طبرانی نے بھی اس کو ماجم العصد میں لائیا امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں لائیا قرآن علی کے ساتھ علی قرآن کے ساتھ یہی وجہ ہے کہ امام عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علی بہت بڑے صوفی بذرگ گزرے ہیں بڑی مشہور کتاب ہے ان کی شواہد النبوت شواہد النبوت میں علی کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ قرآن زبانِ علی پر اتنا آسان تھا اتنا آسان تھا کہ آپ گھوڑے پر جب سواری کے لئے نکلتے سیدھا پیر گھوڑے کی ایک رقاب میں رکھتے رقاب سمجھتا ہے نا جس پر پیر ڈالا جاتا ہے پیر ڈالتے اور اڑھت کے بیڑ کر دوسرا پیر جب دوسری رقاب میں ڈالتے اس درمیان میں پورا قرآن ختم کر دیتے کتنی دیر لگتی ہے بھائی چلی آج کے سب سے میں سمجھاؤں آپ ہنڈا گاڑی پہ کتنی دیر میں بیٹھتے یہ ہنڈا ہے پیر زمین پہ رکھا اچھ لیا اور پیر رکھے گاڑی ہنڈا پہ آپ بیٹھے کتنی دیر لگیں گے آپ کو ایک منٹ بہت ہو سیکنڈ لگتے بھائی ایک منٹ بھی بہت ہو گیا دت سیکنڈ پندرہ سیکنڈ بیس سیکنڈ ایک منٹ پکڑ لو موٹا موٹا بوس سلو موشن میں بھی اگر کوئی بیٹھے گھوڑے پہ ایک منٹ میں پورا قرآن ختم اب لکھنے والا ہے امام عبدالحمن جامیر حمد اللہ لے وہاں بھیوں کہ پیٹ میں در شروع ہم تو کرامت ہی نہیں مانتے یہ کیا بات ہوئی کہ قرآن ایک منٹ کے اندر پورا ختم رکاب میں پیر رکھا قرآن کی تلاوہ شروع دوسرا پیر رکاب میں ڈالا اسی درمیان میں پورا قرآن ختم تو وہاں بیوں کے پیٹ میں در دوں گے یہ سب بریلی لوگوں کے قصے کا آنی ہے اصل میں ہوتا کیا ہے آج وہاں بیت کی پھیلنے کی سب سے بڑی وجہ بتاؤں کیا ہے ہمارے سننی لا علم بہت ہے پڑھتے نہیں بیچارے خدا کی قسم جب سننی حدیث کی کتابیں پڑھنا شروع کر دیں گا گمراہ ہونا تو بہت دور کی بات ہے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ گمراہ ہو کو صدار کے سننی بنانا شروع کر دیں گے ہم پڑھتے نہیں تو وہاں بھی جی سے پوچھو کہ بھائی امام عبدالعیمان چامی نے اگر یہ لکھ دیا شعائد النبوہ پہ تو آپ کے حضم آپ کا نام ہے قول اللہ تعالی وآتائنا دعودہ زبورا اور اسی حدیث کو مسند احمد میں ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں قصاص الانبیاء میں ابن قصیر نے صفحہ چار سو پچاس پہ لکھ کر وہ کیا کہ زبور جو تھی جو حضرت دعود علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی ابو حریرہ سے روایت ہے ابو حریرہ فرماتے کہ دعود علیہ السلام جب سفر کے لئے نکلتے تو گھوڑے پر زین رکھتے اور اس کا پٹا بانتے بیلٹ ہوتا ہے نا گھوڑے کی زین رکھی زین کا تو جتنی دیر میں زین رکھتے پٹا بانتے اتنی درمیان میں پوری زبور ختم فرما دیتے یہ تو بخاری میں ہے بھائی تو جب دعود علیہ السلام قرآن سے تین گناہ بڑی کتاب زبور کو صرف زین کستے کستے ختم فرما دے مولا قائنات رکاب میں پیر کے رکھتے ہوئے اس کے درمیان میں قرآن ختم فرما دے تو کون سا تاجب تو کیا وہابی بخاری کو بھی ہم مانیں گے یا اس کو بھی انکار کر دیں گے تو بہرحال یہ مولا قائنات کی کرامت ہے آپ فرما آپ کا عالم یہ کہ اتھی دیر میں آپ نے قرآن ختم کر دیا اور قرآن علی کے ساتھ حضور نے کہا اب جب قرآن علی کے ہی ساتھ ہو تو علی کی زبان پر کتنا آسان کون سا تاجب کی بات ہے یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ کیا فرمایا کہا لوگو خدا کی قسم قرآن کے بارے میں جتنا میں جانتا ہوں کوئی نہیں جانتا قرآن میرے ساتھ ہے میں حدیث کے الفاظ پر دوں ان علی روایتی علی سے الفاظی علی کے ان علی قالا واللہی ما نزلت آیات الا وقد علیمت فی ما نزلت وعینا نزلت وعلا من نزلت اِنَّ رَبِّ وَحَبَلِ قَلْبًا اَقُولًا وَلِسَانًا طَلْقًا ہمولا کائنات ارشاد فرماتے میں نے پوری حدیث پر دی فرماتے کوئی آیت قرآن کی ایسی نہیں کوئی آیت ایسی نازل نہیں ہوئی مگر یہ کہ میں اس کے بارے میں خوب جانتا ہوں کیا جانتا ہوں اس آیت کے بارے میں قرآن میں ایسی کوئی آیت ہی نہیں جس کے بارے میں میں نہ جانتا ہوں فی ما نزلت کس کے بارے میں نازل ہوئی میں جانتا ہوں اَيْنَ نَزلت کس جگہ نازل ہوئی یہ بھی مجھے معلوم ہے وَعلا من نزلت کس پر نازل ہوئی یہ بھی میں جانتا ہوں اور میں کیوں جانتا ہوں اس لیے کہ بے شک میرے رب نے مجھے سمجھ والا دل عطا فرمایا میرے رب نے مجھے سمجھنے والا دل عطا کیا ہے وَلِسَانًا تَلْقَا اور میری زبان کو بڑا فصی و بلیق بنا دیا بڑی فساد والی زبان مجھے عطا کر دی مجھے فصی زبان عطا فرمائی اس لئے قرآن کے بارے میں میں سب سے زارہ جانتا ہوں اب میں اتنا جانتا ہوں اتنا جانتا ہوں قسم خدا کی اگر میں صرف قرآن کے بسم اللہ کی تفسیر لکھنے بیٹھ جاؤں قرآن کی نہیں کہہ رہے ہیں قرآن کے بسم اللہ کی تفسیر لکھنے بیٹھ جاؤں تو ستر اوٹوں کو کتابوں سے بھر دوں اتنی کتابیں لکھ دوں میں صرف بسم اللہ کی تفسیر میں کہ جب وہ اوٹوں پر رکھی جائے تو ستر اوٹ چھپ جائے کتابوں کے نیچے کتابوں کے بوجھ میں وہ اوٹ نظری نہ اتنی کتابیں اب ایک اوٹ پر اگر ایک کتاب بھی مانے تو بسم اللہ کی تفسیر پر ستر کتاب ہے تو یہ موٹی موٹی بات ہے لیکن ایک اوٹ کو چھپانے کے لئے کتنی کتابیں لگیں گی بھائی کم سے کم پاس سو چھ سو تو لگیں گی چلو اگر ہم ایک تصور میں دے رہا ہوں تصور حالانکہ ہم نہیں سمجھ پائیں گے پھر بھی سمجھانے کی کوشش کہ ایک اوٹ کو اگر چھپانے کے لئے پاس سو کتاب لگے تو ستر کو آپ پاس سو سے ضرب کر دیجئے اب ضرب کر کے دیکھ لیجئے گا کتنا آتا ہے اس کا ریزلٹ تو صرف بسم اللہ کی تفسیر پر اتنی کتاب ہے تو پورے قرآن کی تفسیر علی کتنا جانیں گے کیوں جانتے ہیں علی میں ایک بڑی پیاری ایک نقطہ بتا رہا ہوں یہ حدیث میں نے بہت بار سنائی ہے آپ نے اور بھی علماء سے سنی لیکن ایک نیا گوش ہے اس میں میں آپ کو آج انشاءاللہ بتا رہا ہوں مولا کائنات کیوں سختصدارہ قرآن کے بارے میں جانتے ہیں ارشاد فرمائے لوگو قرآن کا کل نچوڑ پورا نچوڑ پورا جز سورہ یاسین کے اندر پورا یاسین جو ہے قرآن کا کیا ہے جز اب پورا قرآن کا جز سورہ الحمد میں سورہ فاتحہ میں ہی سورہ فاتحہ کا پورا جز بسم اللہ میں ہے بسم اللہ کا پورا جز پورا نچوڑ بسم اللہ کی باہ میں ہے اور وہ باہ کے بے کا نقطہ میں ہوں اچھا حروف تحجی آپ کو پتا ہے کیا ہے حروف تحجی سمجھتا ہے نا نہیں سمجھتا یہ تو اب پڑھتے ہیں پہلے کیا پڑھاتے ہیں یہ پورا میں نے جو الفہ بیٹ پڑھائی کیا ہے حروف تحجی بڑا ایک عظیم بات بتا رہا ہوں علی نے کیا کہا میں بسم اللہ کے بے کا کیا ہوں بے کیسا لکھا جاتا ہے بھئی نکتہ کہاں ہوتا ہے اوپر ہوتا ہے کیا نیچے ہوتا ہے صرف پورے الفہ بیٹ میں پورے حروف تحجی میں بے کیسا وارڈ ہے جس کا نکتہ نیچے ہے دیکھ لیجی آپ سب کے نکتے اوپر ہیں چلیئے میں پڑھتے چلوں گا بے کا نکتہ کہاں ہے تے پے نہیں آتا ہوں عربی دبان میں عربی میں پے پے کے نکتے نیچے ہوتے لیکن عربی میں پے آتا ہی نہیں ہے سے اوپر ہے تے اوپر ہے ڈال ڈال پہ تو نکتہ ہی نہیں ہے ڈال ڈال پہ نکتہ ہے کہاں ہے اوپر ہے رے رے پہ نکتہ نہیں ہے زے زے کا نکتہ کہاں ہے اوپر سین سین میں نکتہ نہیں ہے شین شین کا نکتہ کہاں ہے اوپر سواد نکتہ نہیں ہے دو آد دو آد کا نکتہ کہاں ہے اوپر توہے پہ نکتہ نہیں زوہے زوہے میں اوپر نکتہ این پہ نکتہ نہیں رین پہ اوپر نکتہ فے پہ اوپر نکتہ قاف پہ اوپر نکتہ نون پہ اوپر نکتہ سارے الفابیک دیکھ جائیے کسی کا نکتہ نیچے نہیں صرف بے کا نکتہ وہاں ہی نیچے ہیں تو نیچے بے کا نکتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نون بھی آتا ہے نکتہ اوپر ہے علی نون کا نکتہ بھی کہہ سکتے تھے نہیں علی نے آجیزی کی کہی کہا آجیزی یہ ہے کہ میں بے کا نکتہ ہوں بے کے نیچے ہوں تو جب میں آجیزی کروں تو یہ عالم ہے اور جب فقر ظاہر کروں تو تم کہاں سمجھوں گے تم آجیزی نہ سمجھے تو فقر کیا سمجھوں گے آجیزی سمجھ میں نہیں آئی علی کی میری آجیزی تم نہ جان سمجھ سکے تو جب میں فقر فقر تو میں نے ظاہر کیا بھی نہیں آجیزی کر رہا ہوں تو میں بے کا نکتہ ہوں سمجھ دو تو میں علی بن جاؤں پھیلا دو تو علی قرآن بن جاؤں میں وہ ہوں میں بے کا نکتہ ہوں تو سب نیچے کا کتنی آجیزی کی ہے یعنی فقر کے ساتھ تحدیس نعمت کے ساتھ آجیزی بھی بتا رہے تو گویا بتایا کہ جب اپنا کمال بتاؤ تو فقر مت دکھاؤ آجیزی کے ساتھ دکھاؤ یہ درس بھی دیا مولا کائنات نے فقر میں نہیں ظاہر کرتا میرا مقام تو میرا نبی بتا رہا ہے میں نے نہیں ظاہر کیا تو رسول نے پھر کیسا بتایا کہا علی کے بے کا نکتہ کو سمجھنا چاہتے ہو کیسا ہے علی بے کا نکتہ علی بن عباس رضی اللہ تعالی نمہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عباس کہتی ہے رسول اللہ نے فرمایا انا مدینة العلم ولی ان باب لوگو میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے بڑی پشور حدیث ہے فَمَنْ عَرَدَ الْمَدِينَةَ فَلْيَاتِ الْبَابِ اے لوگو جو بھی اس شہر علم میں آنا چاہتا ہے فَمَنْ عَرَدَ جس کا بھی ارادہ ہو فَمَنْ عَرَدَ الْمَدِينَةَ جو بھی چاہتا ہو کہ اس شہر علم میں آئے تو کہاں سے آئے چور دروازے سے نہ آئے کچھ نہیں ملیں گا جھوتے پڑے گے ہاتھ کڑی آئے چور کی سزا کیا ہے آقا نے کہا چوروں کی طرح مت آؤ جو اس شہر علم میں آنا چاہتا ہے تو کہاں سے آئے فَلْيَاتِ الْبَابِ اسی باب سے آئے علی کے دروازے سے آئے تو اگر علم لینا ہے تو علی کے پاس آنا پڑے گا علی کو چھوڑ کر علم لوں گے تو اشرب علی تھانوی بن جاؤں گے گنگو ہی بن جاؤں گے عبدالوحاب نجدی بن کے جہنم صدار جاؤں گے مگر علی کے دروازوں سے آؤں گے امام احمد رضا ہو جاؤں گے جس کو علم چاہیے اسی باب سے آؤ اسی دروازے سے آؤ اس کو امام حاکم نے لکھا میں نے امام حاکم کے الفاظ پڑھے یہ روایت میں امام حاکم نے جن نمبر تین حدیث نمبر چار ہزار سات سو اور صفحہ اس کا ایک سو سیتالیس امام طورانی نے بھی لکھا ماجم القبیر میں میں حوالے صرف کتابوں کے نام بتا رہا ہوں صفحے چھوڑ دے رہا ہوں وقت کافی اور آئے امام دیلیمی نے اس کو مصدد الفردوس میں لکھا امام حیثمی نے مجمع سوائید میں لکھا خطیب بغدادی نے لکھا اس کو تاریخ بغداد میں حضرت امام مناوی نے فیض القدیر میں لکھا